جہاں تک والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کے ہمیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی تعقید ملتی ہے سورة الانقبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کی ہے اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تُو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت اللہ کی فرما برداری میں ہی ہے یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے سورة النساء میں بھی آتا ہے وَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو سورة البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے